زیجا سے اللہ کو پکارا جاتا ہے محبت سے عدب سے مدد طلب کرنے کے لیے اپنی فریاد کرنے کے لیے مولا کی بارگہ میں دعا کرنے کے لیے اور اپنی گزارشات اور مشکلات اس بے مثال ذات کے عدبت میں پیش کرنے کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ازل جلال والکرام یا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم یا غفار یا ستار یا مالک یا خالق اللہ کے اسماء جرامی میں سے جس کے ساتھ بھی آپ لفظ یا لگا کر بولیں گے یہ سب کچھ حق ہے سب کچھ سچ ہے یہی توحید ہے یہی ہماری غرض ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے رہا سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ سوالاک انبیاء میں سے نبیوں کو صحابہ کرام کو اولیاء اعظام کو حرف یا کے ساتھ پکارنا کیسا ہے ہم نے پچھلے دو جمعہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد مثالیں پڑھی تھیں جس میں مختلف قوموں نے اپنے اپنے پیغمبر کو یا کے ساتھ پکارا خود رب نے بھی اپنے انبیاء کو لفظ یا سے پکارا ہے اگر یا سے پکارنا شرک ہوتا توحید کے خلاف ہوتا اللہ کبھی نہ کسی کو پکارتا نبر دو اگر رب نے پکار لیا اور یا سے بلا لیا چلو وہ مالک کل ہے مختار کل ہے جیسے چاہے جو چاہے سو کرے رہ گیا بندوں کا مسئلہ تو بندوں کے لئے حکم کیا تھا کیا بندے کسی کو پکار سکتے ہیں کسی کو بلا سکتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو آواد لگا سکتے ہیں کسی کو سوال کر سکتے ہیں اگر یہ ناجید ہوتا ساری قوموں نے اپنے اپنے پیغمبر کو لفظ یا کے ساتھ پکارا رب نے کسی کو منع نہیں فرمایا بلکہ ان کی وہ ساری پکاریں اور سارے ندائیں اور سارے بلاوے ساری التجائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پہ درج کر دی وہی بنا کے نازل کر دی اس کا مطلب ہے رب اس کو شرک نہیں سمجھے پھر امبیاء اکرام ان کی ڈیوٹی کیا تھے سب امبیاء جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک سوالاک امبیاء کی ڈیوٹی میں شامل تھا آپ دنیا میں جائیں سب سے پہلا اعلان یہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے وہ تنے تنہ وہ بے نیاز ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں نہ ہے نہ ہو سکتا یہ سارے نبیوں کی ڈیوٹی تھی اور یہی کام کرنے آئے تھے یہ بات سمجھا کر سنا کر لوگوں کے ذہن میں بٹھا کر پھر کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول میں اللہ کا پیغمبر ہوں میری بات حق ہے اور سچ ہے میرے سے رب بولتا تو جب نبیوں کی ڈیوٹی ہی یہ تھی خود قومیں اپنے انبیاء کو بلاتی رہیں لفظ جا کے ساتھ پکارتی رہیں پر نبیوں نے منع نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا نبیوں کی تصور و خیال و اقائد میں بھی یہ بات شامل تھی اگر کوئی غلام کوئی امتی اپنے نبی کو یا کہہ کے بلا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں یہ اللہ کی تحید کے خلاف ہی نہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد بار انہی الفاظ کے ساتھ یاد کیا اللہ نے خود بولایا رب نے خود بولایا اسی طرح پھر اہل ایمان کو رب نے بولایا حتیٰ کے کافروں کو بولایا تو یہاں تک کوئی شرک کا شبہ نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جہل ہے وہ دین سے واقف ہی نہیں ہے شریعت کے مزاج سے واقف نہیں ہے رب کے پیغام سے واقف نہیں ہے رسول اللہ کی تعلیم سے واقف ہے ہاں لوگ یہ کیسا تجھ ٹھیک ہے اگر آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں چلو کہہ دے یا نبی اللہ کہتے ہیں تو کہہ دے یہ کہے تو سکتے ہیں لیکن ان سے مدد نہیں مانگ سکتے غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے نا پہلا جال ڈالا کوئی شکار نہ پھنسا کیونکہ قرآن میں اتنی مثالیں موجود ہیں اللہ کی وحی سے سابق ہیں اب دوسرا جال ڈالا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا مدد مانگنا سوال کرنا یہ تو شرک ہے صرف خدا سے مانگنا ہے اگر کوئی غیرے خدا سے مانگو تو یہ شرک ہے اس مسئلے کو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں دیکھ قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں ایک لفظ ہوتا ہے استعانت اس کا اگر اشتقاق اور اصلی حروف نکالیں تو وہ بنتا ہے آئین وونون آون اور آون کا مطلب ہوتا ہے مدد اگر باب استفعال پہ پڑھیں تو وہ بنتا ہے استعانت استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا مدد طلب وہ کرے گا جو ضرورت مند ہے جو مشکل میں پھنسا ہے مصیبت میں الجا ہے اس کا ضرورت ہوتی ہے وہ مدد مانگتا ہے رہ گیا سوال یہ کس سے مانگے گا بندوں سے مانگے گا صاحبان اقتدار سے مانگے گا صاحبان اقتدار روحالیت سے مانگے گا ولیوں سے مانگے گا نبیوں سے مانگے گا یا خود خدا سے مانگے گا کون کس سے مدد مانگ رہا ہے اسی طرح ایک لفظ ہے استغاثہ استغاثہ کے حروف اصلی ہے غین واؤسہ باب استفعال سے پڑھیں تو اس کا مطلب ملتا ہے استغاثہ استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں گھرا پریشان حال آدمی فریاد کر کے کسی کو اپنی مدد کے لئے پکارے تو اس کو کہتے ہیں استغاثہ کرنا استعانت مدد طلب کرنا استغاثہ فریاد کر کے مجبوری کے وقت کسی کو پکار کے مدد طلب کرنا یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں درجنو بار آئے اس کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سورہ الانفال ہے آیتا بن نوہ ہے اس میں اللہ پاک نے استغاثہ کا لفظ استعمال کیا غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام نے اللہ سے استغاثہ کیا تھا یاد کی تھی جب مشکل میں پھنسے ایک ہزار کا لشکر دشمنوں کا تھا تین سو انیس یا تین سو تیرہ افراد مسلمان تھے ٹوٹل تو بڑی مشکل تھی اس وقت صحابہ نے رب کے ساتھ جو اپنی آہو بھکا کی تھی مدد طلب کی تھی اس کو قرآن یوں کہتا ہے اس تستغیسون ربکم جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے لفظ آیا تستغیسون استغاسا یستغیسو فیلمدارے کا سیگاہ ہے تستغیسو فریاد کے وقت مدد طلب کرنا اسی طرح استعانت بھی قرآن میں کئی بار اللہ پاک نے استعمال کیا ہے آپ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں یہ نستعین استعانت سے ہے بولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو استعانت کا مطلب مدد مانگنا یہ دونوں لفظ قرآن میں موجود اب اگلی بات کرنا جاتا سوال یہ ہے رب سے کرنا استعانت رب سے کرنا استغاسا رب سے مدد مانگنا خوشی کے لمحات میں یا مشکل کے لمحات میں یہ تو توحید ہے ہی اس میں تو اختلاف نہیں ہے سوال یہ ہے کیا اگر کوئی غلام کوئی امتی اپنے نبی سے استعانت طلب کرے کوئی امتی اپنے پیغمبر سے استغاسا کرے کہ شریعت میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اگر شریعت میں اس کی کوئی مثال ملتی ہو تو پھر قبول کرنا لادم ہو جاتا ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے استغاسا کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سہرائیہ ہے اس کو سہرائیہ ہے اس کو بہتر جانا ہے اس کی صورت آل یہ ہے قرآن مجید صورت العراف آیت نمبر 160 اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آگئی کہنے لگی حضور والا ہم پریشان ہیں پیاس میں دوبے ہوئے ہیں بڑی پریشانی کا عالم ہے ہمارے لئے کوئی پانی کے اسباب پیدا کرے ہیں ہمیں پانی کی بہت اشد ضرورت ہے پانی کے بغیر گزارہ نہیں ہے اب کیا خیال ہے میدان ہو ویرانہ ہو سفر ہو یا جنگی حالات ہو یا امن کا دمانہ ہو پانی ختم ہو جائے نبی سے مانگنا چاہیے یا خدا سے مانگنا چاہیے بولیں خدا سے مانگنا چاہیے اللہ کا پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے پیغمبر خدا ہے قوم کو مشکل درپیش آئی پانی کی ضرورت پڑی رب موجود تھا اور ہے اور ہوگا سب کو رب دیتا ہے دیتا رہا دے رہا ہے دیتا رہے گا سب کچھ رب کرتا ہے پھر بھی قوم اکٹھی ہو کر جناب موسیٰ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہمارے لئے پانی کا بندوبست کرو ہمیں پانی کی بڑی ضرورت ہے وہ جو کہہ رہے تھے پانی مانگ رہے تھے یہ مشکل وقت میں مدد طلب کر رہے تھے اس کو استغاسہ کہتے ہیں فریاد کرنا مدد طلب کرنا قوم آئی پیغمبر کے پاس اب پیغمبر کیا کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں اللہ سے مانگو یہ تو شرک ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر اس کو شرک نہیں سمجھتا ان نے شرک نہ سمجھا فرمایا قوم میرے پاس آگے میرے سے مانگ رہی ہے تو اس کے سباب میں نے پیدا کرنے ہیں اللہ کے پیغمبر نے رب سے توجہ کی اللہ کی طرف سے وہی اتری الفاظ قرآن کے سن لو سورت العراف آیت نمبر ایک سو ساٹھ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَا مُوسَىٰ ہم نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ کی طرف وہی کر دی اِزِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب قوم ان سے پانی طلب کر رہی تھی قوم جب پانی کا سوال کر رہی تھی حضور پیاسے مر گئے پانی چاہیے پانی کے سباب پیدا کرو پانی لا کے دو ہمیں پانی چاہیے جب قوم یہ فریاد کر رہی تھی اللہ فرماتے اسی لمحے ہم نے اپنے پیغمبر پہ وحی کر دی وحی کیا کی فرمایا اَنِدْ رِبِّ اَسَاقَ الْحَجَرُ میرے پیارے پیغمبر پتھر پہ اَسَا مارے اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارے پتھر پہ ڈنڈا مارنا تمہارا کام ہے چشم جاری کرنا ہمارا مثال میں نے دے دی ہے میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں قوم نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے مشکل میں پھنسے تھے مجبوری میں پھنسے تھے مر رہے تھے پیاسے رجوع اللہ کی طرف کرنا تھا کیا اللہ کے پیغمبر کی طرف اللہ کے پیغمبر نے اس کو نہ شرک سمجھا نہ شرک کہا اللہ نے بھی وہی پیش کر دی وہی نازل کر دی فرمایا پیارے پیغمبر اس کو شرک نہیں کہتے یہ جاہلوں کا کام ہے جو شرک سمجھتے ہیں یہ ان کا کام ہے تیرے تک آنا تیرا کام ہے میرے تک آنا تو ہی تو وسیلہ ہے اب تُو نے میری طرف توجہ کی میں تجھے بتاتا ہوں اب ہاتھ تیرا ہوگا قدرت میری ہوگی ڈنڈا تیرا ہوگا اظہار میرا ہوگا اے میرے پیغمبر پتھر پہ دنڈا مارنا تیرا کام ہے عصا مارنا تیرا کام ہے قدرت کا مظہرہ کرانا میرا کام ہے تیرے در سے پانی پلانا میرا کام ہے غلام آئیں گے تیرے در پہ کھڑے ہو کے پانی کے چشمے سے اپنا سہر ہو کے جائیں گے جانور کو بھی پلائیں گے خود بھی پیئیں گے زندگیہ بھی بچ جائیں گی عزت بھی مل جائیں گی آپ کی شان کا بھی ظہار ہوگا میری قدرت کا بھی ظہار ہو یہ کوئی شرک نہیں اگر شرک ہوتا اللہ جو وہی نازل کر رہا تو اللہ فوراً یہ وہی نازل کرتا اللہ کے پیغمبر اس قوم سے کہو تجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں خدا میں ہوں مانگ تجھ سے رہے ہیں ان سے کہو میرے سے سوال کریں ابھی میرے سے سوال کریں میں رب ابھی چشمے جاری کرتا ہوں رب نے نہیں کہا اس کا مطلب آئے ہے اللہ کے پیغمبر سے مشکل وقت میں فریاد کرنا مدد طلب کرنا کوئی ضرورت کی چیز مانگنا یہ مزاج شریعت ہے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے دیکھو جی یہ تو حضرت مدلت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات تھی ہماری تو بات نہیں ہے یاد رکھ لیں اگر یہ ان تک محدود ہوتی ہمیں ایسا کرنے کی جہادت نہ ہوتی اللہ کبھی ہمارے اس قرآن میں قرآن کی آیت نازل نہ کرتا اللہ فرما دی ان کا حکم ان کا ختم ہو گیا یہ محدود ہو گیا اب آگے بات نہیں چلانی میں نے اپنے پیغمبر اپنے محبوب کی امت کو اور پیغام دینا ہے ان سے کائنا ہے اب کوئی نہیں مانگ سکتا وہ انہوں نے مانگا تو مانگ لیا ایک اور بات بتا دو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک آج سے قیامت تک جو اس زمانے میں شرک تھا ہر زمانے میں وہی شرک تھا آج بھی وہی شرک ہے قیامت تک اسی انداز کو شرک کہا جائے گا یہ نہیں ہے اس وقت شرک اور تھا بعد میں اور تھا اب کچھ اور ہے آنے والے زمانے میں کچھ اور ہو جائے گا بابا نہیں ہر وہ کام جو اس زمانے میں شرک تھا وہ آج بھی شرک ہے جو اس وقت حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے جو اس وقت جائز تھا وہ آج بھی جائز ہے تو جو امپیانے کیا ہے وہ اس وقت بھی جائز تھا وہ آج بھی جائز ہے وہ قیامت تک جائز رہے گا پھر اس امت کے لئے جو چیزیں اجازت تھی اللہ پاک نے وحی کے ذریعے قرآن میں نازل کر کے ہمیں بتا کے بتا دیا یہ کام تم بھی کر سکتے ہو تو پتہ یہ چلا مشکل وقت میں اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو بلانا اکارنا مدد طلب کرنا ضرورت پوری کرانا یہ امت کو جائز ہے اب سوال یہ ہوا پانی تو رب دیتا ہے شرک تو نہیں ہو گیا بھئی پہلی بات تو میں نے بتا یہ شرک نہیں کیوں اس لئے اللہ نے رد نہیں کیا یہ شرک نہیں پیغمبر نے رد نہیں کیا یہ شرک نہیں ہمارے نبی نے اس قرآن نہیں کیا بلکہ وہی سنا کے ہمیں سبق دیا ہے اور یہ شرک اس لئے نہیں ہے حقیقت اس کی یہ ہے در حقیقت کرنے والا خدا تھا شان پیغمبر کی دکھانی تھی موجزہ نبی کا دکھانا تھا فرمایا میرے پیغمبر قوم کا کام ہے تیرے تک آنا تیرا کام ہے میرے تک آنا میں نے یہ نظام بنایا ہے ایک سسٹم بنایا ہے جو آدمی سسٹم کے تحت چلے گا میں اس کو آج بھی خیرات دیتا ہوں کل بھی خیرات اتا کروں گا جو میرے نبیوں کا سسٹم چھوڑ کر واسطہ چھوڑ کر وسیلہ چھوڑ کر در چھوڑ کر سوال چھوڑ کر خود میری طرف آنا چاہے گا فرمایا اس کو جانے وہ جانے اور میں جانوں میں نے ایک سسٹم دیا ہے جو آدمی میرے سسٹم کے تحت چلے گا وہ میرا بندہ ہوگا میں اس کا رب ہوگا آؤ تم نے میرے سسٹم کو قبول کیا میں نے پیغمبر بھیجا ہدایت کے لیے تم نے پیغمبر کے در مل لیا پیغمبر کے در پہ آئے پس یہاں تک آنا تمہارا کام تھا ویرانے میں تمہارے لیے چشم جاری کرنا میرا ہی کام کر دیا اچھ ایک ہوتا ہے استغاس بالقول زبان سے کہہ دینا فریاد کرنا پکارنا التجائے کرنا اور مانگنا ایک ہوتا ہے استغاسہ بالفعل بالعمل زبان سے نہیں کہہ رہے پر ضرورت ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو اگر ایک آدمی کی آنکھیں چلی جائیں نور ختم ہو جائیں کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کی نہ سنبھل جائے تو ساری زندگی دل میں حسرت رہتی ہے کاش میری آنکھیں ہوتی کاش یہ نور کہیں واپس لوٹاتا سارے کام کرتا ہے اب کسی کو کہنے کا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چیک کراتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے بھی بات سنیں یہ آنکھیں درست ہو سکتی تھی آپریشن کرنے سے یہ ٹھیک ہو سکتی تھی لیکن اب مجبوری یہ ہے پیچھے سے جو نور تھا نا وہ نوری ختم ہو گئی اب مجبور ہو گیا انسان اب کچھ کہہ نہیں سکتا کیا خیال ہے کہے تو کچھ نہیں سکتا کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں کہہ سکتا آپریشن بھی نہیں کرا سکتا کیا دل میں حسرت بھی ختم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی آدمی کیا کہتا ہے دل میں یہ خیش رکھتا ہے کاش کبھی یہ نور پیدا ہو جاتا کبھی آنکھیں واپس آ جاتے ہیں یہی حالت اب زبان سے آدمی نہیں کہتا دل میں خیش ہے کھڑا ہے انتظار میں کھڑا ہے خیش رکھتا ہے اگر اس حال میں مو سے نہیں بولنا کام ہو جائے اس کو کہتے ہیں استغاثہ بالعمل قرآن سے مثال دے صورت یوسف پڑھ کے دے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا مسئلہ بنا تھا یعقوب علیہ السلام روتے رہے رو رو کے حد کر دے اتنے روئے اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں کا نور چلا گئے آنکھیں سفید ہو بڑے عرصے کے بعد پھر مصر آباد ہوا پھر وہ وزیر خدانہ ہو گئے پھر بائیوں کا آنا جانا ہوا پھر سارے معاملات ہوئے جب یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے بابا جان کی تو آنکھیں ہی چلی گئے تو آپ نے کیا کیا تھا آپ نے کیا کیا تھا آپ نے فرمایا تھا میرے بھائیوں ایسا کرو نا اِذْحَبُوا بِقَمِیْسِ حَاذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِيْ يَعْتِ بَصِیرَ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا کرو میرے بھائیوں یہ میری کمیس لے جاؤ جا کر میرے باب یعقوب کے آنکھوں پہ چہرے پہ ڈال دینا اللہ نور واپس کرو کون بھیج رہا ہے اللہ کا پیغمبر جناب یوسف کیا خیالیں آنکھیں کو نور کون دیتا ہے کس سے مانگنا چاہیے چلو دیکھو نا ہم کسی کو یا علی کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں کسی سے مدد مانگتے ہیں لوگ شرک کا فتوہ لگاتے ہیں پیغمبر پہ کون فتوہ لگائے گا ان کو تو چاہیے تھا نا اللہ کے پیغمبر تھا یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں یا اللہ میری آنکھیں واپس لوٹا دے وہ لوٹا سکتا تھا لوٹا دیتا یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب لوٹا دیتا ایسا نہیں کیا مسئلہ بتانا چاہتے تھے لوگ اس کو شرک کہیں گے اللہ کے پیغمبر نے کمیس بھیجی یا انمیسر سے فرمایا جاؤ یہ میری کمیس لے جاؤ کیوں یہ داراللہ سباب یہ اللہ کا سسٹم سسٹم کے طاعت انہوں نے عمل کیا جب کیا کیا وہ کمیس آگئی فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِ جب وہ قاسد لے کر آیا اس نے کمیس اٹھا کے کمیس جناب یوسف کی تھی پیغمبر کے جسم کو لگی کمیس تھی انہوں نے اٹھا کے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا قرآن کہتا ہے فَرْتَدَّ بَصِيرَا فَوْرَنْ آنْخُوْا کا نور لوٹ آیا نور کس نے دیا ہے پیغمبر کی کمیس نے دیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا تو پیغمبر نے کمیس بیجی جائے کیا شرک کا درست دیا ہے آنکھوں پہ چہرے پہ کمیس ڈالنے سے نور واپس ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے میں حدیث نہیں پڑھ رہا حدیث پڑھتا کچھ کہتا ہے یہ جی وحیف ہے بعد قتم ہو گئی ہم تو مانتے نہیں آئے اوہ بابا حدیث کا انکار کس رکھتا ہو قرآن کا تو انکار نہیں ہو سکتا اللہ کا قرآن کہتا ہے کمیس چہرے پہ ڈالی فَرْتَدَّ بَصِيرَا فَوْرَنْ آنکھیں لَوْتَائِنْ کس نے دیا آنکھیں لیکن کمیس کیوں بھیجوائی ہے اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن حسرت تھی چاہتے تھے اللہ کے پیغمبر جناب یوسف نے کمیس بھیجوا کر آنکھیں واپس لوٹا کے امت کو بتا دیا اوہ بابا کرتا سب کچھ خدا ہے پر کرواتا اپنے انبیاء سے یہ مدد کس سے آئی ہے کمیس کے ذریعے سے آئی ہے پیغمبر کے در سے آئی ہے پیغمبر کے گھر میں آئی ہے شرک نہیں ہوا شرک ہوتا اللہ فوراں کہہ دیتا وہی نازل ہو جاتی اے میرے پیغمبر بے شک وہ یاکوب ہے لیکن شرک کی اجازت نہیں دوں گا آپ نے تو شرک سے روکنا ہے آپ کمیسوں سے آنکھیں واپس لٹا رہے ہو حبردار ایسا نہیں کرنا آنکھیں بھی ماں دوں گا لی بھی ماں نے ہے رب نے منع نہیں کیا اس کا مطلب ہے رب چانتا ہے رب چاہتا ہے میں اپنے بندو کے درمیان وسیلہ ڈالوں گا جو آدمی وسیلے سے چل کے آئے گا واسطے سے چل کے آئے گا کوئی نبی کا واسطہ دے گا کوئی پیغمبر کا واسطہ دے گا کوئی ولی کا واسطہ دے گا کوئی ان کے متابرنے کے چیزوں کا واسطہ دے گا میں اس کا حیاء کروں گا اس کا کام بھی کر دوں گا اپنے قدرت کا مظہرہ بھی کروں گا زندگی باقی مجھے مجھے مجھے